بلکم میک دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کیا آپ سب خیریت سے ہوگے تو گئیز ہمارے جو ہمیش بھائی ہیں یعنی کہ بولی ووڈ کرٹیک جن کا پیچ بھی ہے پنک ویلا تو گئیز انہوں نے کل لیا ناغ اشون کا انٹرویو اب گئیز اس انٹرویو میں ناغ اشون نے کافی ساری بڑی بڑی ڈیٹیلز دی جن کا میں نے تو گئیز ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رکھا تھا یعنی کہ خود پہلے تو ہمیں پروڈیوسر اشونی دت صاحب نے بتایا تھا نا کہ سالار پار ٹو کی شوٹنگ ساٹھ پرسنٹ ہو جکی ہے سکسٹی پرسنٹ یہ وہ ایڈزیکٹرا لیکن ابھی ناغ اشون نے کنفرم کیا ہے کہ بھئی کتنی شوٹنگ ہوئی ہے اور کتنا ٹائم لگے گا پار ٹو کو بننے میں پار ٹو میں اور کیا نیا ہونے والا ہے پار ٹو کی چائنہ ریلیس کے بارے میں انہوں نے بولا میں تو بھائی صاحب شوکڈ ہو گیا تو کیا گئیز امپورٹنٹ ان کی کنورزیشن میں باتیں تھی امپورٹنٹ ساری تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا افکورس بہت سی باتیں ہوئی ہیں لیکن جو مین امپورٹنٹ باتیں تھی جو کہ آپ کیلئے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے وہ میں نے نکالی اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں مزہ آنے والا ہے آپ کو ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر دو تاکہ اسی اپڈیٹیڈ ویڈیوز آپ کو جلدی سے جلدی دیکھنے کو ملیں تو گئیز سب سے پہلے تو ہمیش بھائی افکورس ناغشوین سے اشوتھا مامیتہ بجن کمل حسن پرباس کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان تینوں کے بارے میں تو افکورس آپ کو بھی پتائے کہ ناغشوین نے اچھا بولا ہی ہوگا نو ڈاؤوٹ آباؤٹ ایٹ میں ڈائریکٹ چلوں گا موف کروں گا چھوٹا سا انٹرویو گا انیس بیس منٹ کا تھا میں نے بھی دیکھا تھا تو گئیز ملک کے زیادہ بڑا نہیں ہے تو آپ دیکھو آپ کو بھی انجوائے کرو گے مزا آئے گا لیکن سین یہ ہوا اپ ڈیٹ دیکھے گا کل کی ٹویٹ نینگی ٹیڈی پارٹ ٹو وی شوٹ آباؤ ٹوینٹی فائف تو تھرٹی ڈیز بٹ دیرز دیر لوٹ آف ایکشن سٹیل لیفت اٹس آل موسٹ لائک آ ہول نیو پروڈکشن دیٹس گوئنگ تو سٹارٹ تو ملک کے اشونی دت نے جو بولا تھا تو میں کہتا ہوں کہ گئیز انہوں نے تو مزاق ہی کیا تھا ہمارے ساتھ پرینک کر دیا ہمارے ساتھ ادھر بائیسا بول رہی ہیں اپنے ڈائریکٹر ناگ اشون کے ابھی بھی پچیس سے تیس دن یعنی کہ ایک مہینے کا شوٹ صرف کمپلیٹ ہوا ہے جو میجر ایکشن سیکوئنسز ہیں گئیز وہ ابھی رہتے ہیں ایک ہول نیو پروڈکشن ملک کے اس کے لیے سٹارٹ ہونا ہے آپ سمپلی ورٹس میں اگر میں یہ بولو جہاں تک میں نے بھی انٹرویو سنا تو ناگشون یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ بھائی سمجھو کہ یہ مت سمجھو کہ پارٹ ون بن گیا تو پارٹ ون بھی بھائی سب انہی لوکیشنز پر اسی سے ملتا جلتا بنے گا پارٹ ون کے لیے الیدہ سے یہ لوگ پروڈکشن ملک کے سارے کچھ کریں گے اور بہت کچھ نیو ایڈ ہونے والا ہے نیو کیریکٹر ایڈ ہونے والے ہیں تو یہ ٹوٹلی بھائی سب پارٹ ون کو پارٹ ٹو سے بھی بڑا بنانے والے ہیں تو اس کے لیے افکورس ٹائم لگنا ہے آگے چل کر کچھ باتیں ہیں تو میں پھر اس کے بعد بتاتا ہوں کہ ہم کیا ریلیز بیٹ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد بھائی سہب ناگشون کا سوری یہ اس کو بعد میں بناتا ہوں ناگشون نے یہ بولا کہ پارٹ ٹو میں ہمیں بھائی سہب اپک فیز آف دیکھنے کو ملے گا اشوتھاما بھروا اینڈ یاسکن کے بیچ میں یاسکن جو کہ اپنے آپ کو ملک کی جو کہ بہت پاورفل ہو چکا ہے اور بھائی سہب ادھر کرنا اینڈ اشوتھاما جو کہ واریئر ہیں تو بھائی اس کہیں نہ کہیں جو ٹکر ہونے والی ہے وہ بہت کمال ہونے والی ہے اس کے بعد ناگشون کہتے ہیں مطلب کہ بھائی سہب تین پہلے ہیں تو ایک فورتھ نیو ورڈ بھی انٹروڈیوز ہوگی کل کی کے اندر اور انٹرویو میں بھائی سہب ہمیش بھائی ناگشون سے پوچھتے ہیں کہ یار فرسٹ ہاف میں کلائمیکس کا چھوٹا سا پورشن آپ نے دکھایا تو کیا ہم اور بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں تو آگے سے ناگشون بولتے ہیں یا یا بھائی پار ٹو میں کمپلیکس کو بہت ڈیٹیل سے دکھایا ہویا میں نے کہا بھائی یہی تو چاہیے مطلب کہ پار ٹو میں ہمیں کمپلیکس کے بارے میں بھی اور جاننے کو ملے گا یعنی کہ اور زیادہ اس کو بھائی سہب دکھایا جائے گا اور افکورس ایک اور نیو ورڈ بھی بنایا جائے گی تو آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہی تباہی ہونے والی ہے we will introduce fourth world in کل کی پار ٹو تباہی لوڈنگ میرا بھائی we will expand دلکر سلمان رول دلکر سلمان رول کیپٹن in upcoming کل کی یونیورس تو آگے دیکھ لیں کل کی ٹو ایڈ نائن ایٹی ڈی پار ٹو will take some more time to start there is a lot left to do there still so much prepared to do in term of again designing and action the whole thing start again تو جو میں نے start میں بولا کہ ناگشوین بولنا چاہ رہے تھی کہ ہم سمجھو کہ ایک proper new film بنائیں گے آپ یہ مت سمجھو کہ پارٹ ون بن چکا ہے تو پارٹ ٹو بنانا ہمارے لیے آسان ہوگا نہیں پارٹ ٹو اس سے بھی بھائی صاحب اوپر والی چیز بننے والی ہے تو اگر ایک مہینہ شوٹنگ اس کی ہو چکی ہے تو یہ ایک مہینہ وہی شوٹنگ ہوگی جو مجھے لگتا ہے کہ پارٹ ون سے بالکل connected ہوگی لیکن new world بنانا new character یہ ساری چیزیں تو رہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جتنا ہم سوچ رہے تھے کہ اگلے سال یا اس سے اگلے سال نہیں اس سے اگلے سال 2026 کے اسی ٹائم میں آتی فلم دکھائی دے رہی ہے تو مجھے گائز ایسا لگتا ہے کہ نہیں لیٹ ہو جائے گی کہیں نہ کہیں ہم مان سکتے ہیں کہ 2027 میں آئے گی لیکن گائز میں اتنا ضرور بولوں گا کہ اگر یہ 2027 میں آتی ہے تو 2027 میں بہت بڑا دھماکہ ہوگا کیسے 2027 میں ہی اپ ڈیٹ کے اکورڈنگ سوپر سٹار مہیش پابو کی فلم جو اس اس راجہ مولی کے ساتھ اس اس ایم بی ٹوئنٹی نائن وہ بھی ریڈیس ہوگی کیونکہ دیکھو کلکی کا پارٹ ٹو ہے جو کہ دیکھو کلکی اگر پارٹ ون دے ون میں 191 کروڑ کما سکتی ہے بغیر جانے تو پبلک پارٹ ٹو کو دیکھنے کے لیے کتنی ایکسائٹیڈ ہوگی آپ میں سے کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا ملکہ پارٹ ٹو دے ون میں ہی سارے ریکورڈز کو بیٹ کر دیگا تو اگر ایک ایسے سال میں یہ دونوں فلمز آتی ہیں اس اس راجہ مولی کی بھی اور ناغ اشوین کی بھی ایون کے ناغ اشوین بولتے بھی ہیں اس اس راجہ مولی کے بارے میں راجہ مولی سر is the perfect choice to direct مہابارت story for sure راجہ مولی سر making مہابارت is match made in heaven سو گئیس کہیں نہ کہیں ناغ اشوین بھی اب دیکھو ملک کے کہیں نہ کہیں یہ فیل تو ہوتا ہے نا یا پبلک فیل کر دیتی ہے کہ یہ دائریکٹر اس اس راجہ مولی کو ٹکر دی سکتا ہے تو دونوں دائریکٹرز کہ اگر ایک ہی سال میں فلم آ جائے تو کس لیول کی باکس آفیس پر تباہی ہوگی کوئی ایمیجن بھی نہیں کر سکتا ایم ویری ایکسائیٹڈ خیر دوستو اتنا نہیں یہ تو میرا ماننا ہے کیونکہ ناغ اشوین نے جس وے سے بولا ہے کہ بھائی صاحب لیٹ ہو سکتا ہے لیٹ نہیں بڑی فلم ہے یہ وہ تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے لیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ناغ اشوین کنفرم دیٹ یعنی کی جپان میں تو بھائی صاحب اس سال کے آخری کوارٹر میں ریلیس ہو جائے گی اور چائنہ کے بارے میں بھی سوچا جا رہا ہے تو گئیز آپ لوگوں پہ میں چھوڑتا ہوں آپ لوگوں کے اکورڈنگ کلکی کو چائنہ میں ریلیس ہونا چاہیے یا نہیں کمیٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیے گا لیکن جیپان میں تو ریلیس ہوگی تو اگر اب بھی گئیز یہ لگ بگ بارہ سو کروڑ تک چلی جاتی ہے تو جیپان میں یہ تباہی مچائے گی ٹریپل آر نے ڈیڑھ سو ون فورٹی ٹو کروڑ سمتھنگ کیا تھا تو اگر کلکی اس لیول کا تھوڑا بہت دھماکہ کر سکتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں بھی کلکی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ٹریپل آر کی لائف ٹائم برلڈ وائٹ باکس آنس کلیکشن کو ٹکر دے تو گئیز یہ کچھ ناگ اشوین نے بولا ہے میں ہوب کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا انٹرویو بھی ٹائم ملے تو ضرور دیکھئے گا آپ کافی انجوائے کروگے تو خیر دوستو فی الحال کے لیے اتنی ویڈیو پسند ہوئی ات ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو رگلی آنے والی ور میرا تھنکس فور ووچنگ